موسیقی بہت بڑا موقع ہے اور میں اس بات کو اس لئے محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے بھی 2016 کے جو ایشن گیم سے اس میں بھارت کے ٹیم کے ساتھ ٹریول کیا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھنا اور جب بھارتی ترنگا لہرائے جاتا ہے بھارت کی راشت دھن بستی ہے اس فیلنگ کو محسوس کرنا وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور لگتار خوشی اس بات کی ہے کہ 2014 سے جب مانینی پردان منتر جی کے نیترس میں لگتار ہم کھیلوں کی دشاں میں اچھے پریاس بھی ہو رہے ہیں منترالے کی طرف سے بجٹ بھی بڑھایا گیا ہے جہاں 2016 کے بعد 2019 میں ہماری میڈل ٹیلی شاید چوتر یا پی چوتر کے آس پاس تھی اب ہم اس کو سو کے پار کر کے لے گئے ہیں بہت بڑی اچیبمنٹ ہے کھلاریوں کی بہت مینط ہے ان کے ابھیبھاوک ان کے کوچیز ان سب کو میں بڑھائی دیتا ہوں سچ میں آج ہمارے لئے بہت گورف شالی دن ہے پردھان منتری جی کی یہ وشیشتہ ہے کہ کھلاری جیتے ہیں یا ہاریں وہ ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں کہ کھیل میں مہتفو پارٹیسپیشن کا ہے اور وہ ہر بار کھلاری اسے ملتا ہے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہوکی ٹیم نہیں جیت پائی تھی تب دنوں نے جا کے انہوں نے ہوکی کھلاریوں سے بات کی تھی اب ہوکی میں بھی میڈل آیا ہے لگتار سبھی کھیلوں میں اچھا کر رہے ہیں شایدہ بھی کرکٹ میں بھی میڈل آنے والا ہے تو وہ میڈل ٹیلی ہے بھی اور بڑھڑا ہی ہماری سچ میں ایک بھارتی ہونے کے ناتے گرو کا وشیح ہے مجھے آج سبھی کھلاریوں پر سبھی ہندوستانیوں کو ان پر گروہ دیکھیں کھلو انڈیا کا اثر اس لئے دکھنے لگایا ہے کھلو انڈیا نے ہر جلہ اس طرح پر پرٹیسپیشن کا موقع نہیں ملتا تھا اب وہ جونل جو پروگرام ہونے لگے ہر ہی ڈیسپلین میں تو اس کے واجے سے کھلوڑیوں کو زیادہ موقع ملتا ہے زیادہ پرٹیسپیشن ملتا ہے اور جب آپ زیادہ پرٹیسپیشن کرتے ہو تو آپ کی یوگیتہ بھی نکھرتے ہیں